لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْغَنْدَ وَالنِّغْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ 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 آج کل احرام کے نام پر سلے سلائے سکارف بازار میں بکھتے ہیں معلومات کی کمی کی بنا پرستائیں پہنے اسی کو احرام سمجھتی ہیں حالکہ احسان نہیں عسمِ محمود سلے وے کپڑے پہنے ہاں اگر مذکورہ سکارف کو شرعن ضروری نہ سمجھیں اور ویسے ہی پہننا چاہیں تو منع بھی نہیں سر چھپانا بلکہ احرام کے علاوہ بھی نماز میں ہے اور نام احرام جن میں خالو پوپا بینوئی مامو ذات چچا ذات پوپی ذات خالہ ذات اور خصوصیت کے ساتھ دیور و جیٹ بھی شامل ہے یہ سامنے فرض ہے نام احراموں کے سامنے عورت کا اس طرح آ جانا کہ سر کھلا ہوا ہو یا اتنا باریک دپٹہ اڑا ہوا ہو کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہو علاوہ احرام کے بھی حرام ہے اور احرام میں سخت حرام محرمہ جب سر چھپا سکتی ہے تو کپڑے کی گھٹھڑی سر پر اٹھانا بہدارہ جائے اولا جائز ہوا سلاوہ تعوید گلے یا بازو میں باندھنا غلاف کعبہ مشرفہ میں یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے مو پر نہ آئے کہ اسے یعنی عورت کو بھی مو پر کپڑا ڈالنا آرام ہے آج کل غلاف کعبہ پر لوگ خشبو چھڑکتے ہیں لہذا احرام میں احتیاط کریں دستانِ مودے اور سلے کپڑے پہننا احرام میں مو چھپانا عورت کو بھی حرام ہے نام احرام کے آگے کوئی پنکہ یا گتہ وغیرہ مو سے بچا ہوا سامنے رکھے اسلامی بہن کیپ والا نقاب بھی پہن سکتی ہے مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ چہرے سے مس یعنی ٹچ نہ ہو اس نقاب میں یہ اندیشہ رہے گا کہ تیز ہوا چلے اور نقاب چہرے سے چپک جائے یا بے توجہ ہی میں پسینہ وغیرہ اسی نقاب سے اوچھنے لگے لہٰذا سخت احتیاط رکھنی ہوگی اب جیسے پی کےپ آتی ہے اس پی کےپ کو کپڑے سے اس طرح چھپا لیا جائے کہ اب یہ پی کےپ نظر نہ آئے ورنہ تو یہ مرد پینتے ہیں تو اس طرح اوپر سے جی ترکیب سے اس کو لے آئے کہ اس کا یہ چھجہ ہے اس کے اوپر سے کپڑا لٹکے تو یوں چہرہ بھی چھپ جائے گا اور احرام کی پابندی بھی قائم رہے گی مگر اس پی کےپ والے یا اور کوئی بھی ٹیکنیک ہو اس طرح یہ کپڑا دور لٹکانے میں خطرہ یہ رہے گا کہ ہوا چلتی رہتی ہے ہوا چلے گی تو یوں لہراتا ہوا یہ چپکتا رہے گا یہ احرام میں اس کے مسائل لیں گے بعض وقت ہوا ایک دم چلے گی تو ایک دم چپک جائے گا کبھی یاد نہیں رہے گا تو خود ہی پسینہ وغیرہ یا کھجانے میں یہ مو سے لگتا رہے گا اس لیے مناسب ترین یہی ہے کہ ہاتھ میں کتاب رکھے یا گتہ رکھے اور جب غیر مردوں سے آمنہ سامنا ہو تو یوں کر لے بڑا سا گتنا ہوگا رہا ہو یہ ہاتھ کا پنکھا ہو تو یوں رکھتی رہے اس میں سہولت زیادہ ہے کہ وہ کپڑا مو پر لگنے میں یہ دیکھا کہ اگر بھول میں بھی اب یوں کر لیا پسینہ یوں پوچھ لیا اب یہ لگ گیا اب یہ چونکہ تھوڑی دیر لگا لیکن اس پہ صدقہ واجب ہو جائے گا چاہے بھول کر لگا ایک دم ہوا چلی اور یوں چپک گیا تو صدقہ واجب ہو جائے گا یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار خیرات کرنا غریب مسکن کو دینا واجب ہو جائے گا حرم میں دے دے تو زیادہ ثواب ہے وطن میں بھی دے سکتے ہیں نکاب میں یہ خطرات رہیں گے جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ باہرحال ادا کرنا ہوگا اب یہ باتیں چاہے بغیر ارادہ ہوں بھول کر ہوں سوتے میں ہو یا جبر کوئی کروائے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک ان الحمد والنغمت لکا والمول لا شریق لکا